بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک امجد پاکستان پنجاب گجراز سے آج میں مخصد طور پہ اپنے دوستوں کو جیٹ کا جو تھنڈا پانی ہے کبوتر اڑانے کے لیے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کوشش کروں گا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی اکل مند جو دوست ہیں وہ اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ کوئی استاد بھی جتنے بھی بریقی سے دوستوں کو موٹیویٹ کرتا رہے وہ سمجھ نہیں آتی جب تک وہ بندہ خود پہلے سے جانتا نہ ہو اور اس کے بارے میں کچھ علم ہو وہ اس کا اکل رکھنے والا ہو شعور رکھنے والا ہو تو جناب سب سے پہلے جیٹ کا جو تھنڈا پانی ہے اس کی جو میں دس چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے آلو بہارہ نمبر دو خوبانی چھلکا نمبر تین انبا حلدی نمبر چار شکاکل مصری نمبر پانچ ناردانہ نمبر چھے املی نمبر سات سونف نمبر آٹھ کو دینا اور نمبر نو جو ہے یہ مکھن ہے چاٹی والا مکھن اور نمبر دس پہ ہے جو چھوٹی علاچی چھوٹی علاچی ان تمام چیزوں کو جو ہے یہ مکھن اور چھوٹی علاچی کے علاوہ جو میں آٹھ چیزیں بتائی ہیں ان کو آپ نے سو سو گرام لینا ہے اور اس کو آپ نے بارہ گھنٹے کے لیے پانچ کلو پانی میں بگو دینا ہے بارہ گھنٹے کے بعد وہ پانی آپ نے گرم کرنا ہے گرم کرنے کے بعد جب چار کلو رہ رہے تو اس کو ایک اچھے سے صاف برطن میں آپ سٹور کر لیں کام از کام چائے والا ایک کپ ارزانہ اپنے کبوتروں والے پانی والے برطن میں ڈال دیں حصال کے طور پر جیسے ہم کونڈا استعمال کرتے ہیں اس میں ڈائی کلو پانی آتا ہے دو کلو پانی آتا ہے اس میں آپ نے ایک چائے والا جو کپ ہے یعنی کہ آدھا گلاس وہ پانی آپ نے جو کبوتر جس برطن سے پانی پیتے ہیں وہ ڈال دینا ہے تو جناب اس سے آپ کے کبوتر جو ہیں یہ ایک سے دو تین بجے تک اڑیں گے یہ تھنڈا پانی ہے یہ کبوتر کو موت دل رکھتا ہے یہ گرمی سے بچاتا ہے اور اتنے کبوتر سے تھنڈے بھی نہیں ہوتے ہیں جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ درجہ دوم کی ہیں درجہ دوم پر یہ گرم ہیں اور درجہ دوم پر تھنڈی ہیں مخصر یہ کہ موت دل پر آتی ہے یہ ٹیمپریچر کبوتر کا ففٹی ففٹی پر رکھتا ہے مثال کے طور پر سو مثال ایک دے رہا ہوں کہ یہ ففٹی ففٹی رکھتا ہے درمیان میں ٹیمپریچر رکھتا ہے جب کبوتر موت دل اڑے گا تو ظاہر ہے کہ وہ مناسب ہیٹ اپ بھی نہیں ہوگا اور تھنڈا بھی نہیں ہوگا اور اس کی واپسی بھی ٹھیک ہوگی جب آپ نے جو میں نے میں نے نسخہ بتایا ہے کبوتر کی حرارت کو بڑھانے کے لیے کبوتر کو دیں جو میں نے مجون کا طریقہ بتایا ہے پندرہ چیزیں میں نے وہ بتائی ہیں اس میں دو چار چیزیں بھی آپ شامل کر کے صفوح بنا کے بیچ میں شہد ملا کے مجون بنا کے کبوتروں کو کھلاتے رہیں تو آپ کے کبوتروں کی پرواز انشاءاللہ سو فیصد ہو جائے گی تو دوستو سب سے بڑا استاد تجربہ ہے آپ تجربہ کر کے پھر مجھے کمنٹس کریں تو اسی کے ساتھ جازت چاہتا ہوں اپنے خصوصی دماؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ